دوستو آپ لوگوں نے ایک سار ٹی وی سیریلز وغیرہ میں یا ٹی وی ڈراماز جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ نوٹ کیا ہوگا موسٹی جو انڈیان ٹی وی ڈراماز ہوتے ہیں کہ ساس بہو کی کبھی بھی آپس میں بنتی نہیں ہے ان کے ہمیسا جھگڑے چلتے رہتے ہیں کلیشز چلتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ساس سے ڈر ہوتا ہے یعنی کہ مدر ان لاس ہے جو فیر ہوتا ہے اس کو پینتروفوبیا کہتے ہیں جہاں بالکل اس فیر کا اپنا ایک نام ہے اس کو پینتروفوبیا کہتے ہیں جہاں بالکل یہ بھی ایک فوبیا ہے یہ بھی ایک فیر ہے جس طرح اور بہت سے فوبیاز اور فیرز پائے جاتے ہیں دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے ڈر لگتا ہے اسی طرح مدر ان لاس سے جو فیر ہوتا ہے اس کو پینتروفوبیا کہتے ہیں دوستو آپ سب نے لائف میں کبھی نہ کبھی چیتا تو ضرور ہی دیکھا ہوگا اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ چیتا جو ہوتا ہے یہ بہت ہی تیزی سے دوڑتا ہے اس کی سپیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے یہ اکثر شکار کرتے رہتا ہے اور جب بھی یہ اپنے شکار کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کو اکثر ٹرپ کر لیتا ہے یہ بہت ہی تیزی سے دوڑتا ہے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی چیتا بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس بھاگنے کے دوران یہ تقریباً 80% ٹائم ائر میں ہی گزارتا ہے 80% یہ ہوا میں ہی رہتا ہے صرف 20% ٹائم ایسا ہوتا ہے جب یہ جلدی سے اپنے پاؤں کو نیچے زمین پر مار کے آگے کی طرف خود کو پش کرتا ہے باقی یہ ٹائم پیریٹ جو دوڑنے کا ہوتا ہے 80% وہ ہوا میں ہی گزارتا ہے اور شاید یہی ریزن ہے کہ چیتا اتنا تیزی سے دوڑتا ہے دوستو ہے نی ایفیکٹ امیزنگ دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں یا کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو پاؤں کے ڈیس آڈرز یعنی کہ پاؤں کی بیماریاں مردوں کے نسبت زیادہ ہوتی ہیں جی ہم بالکل عورتوں میں پاؤں کے ڈیس آڈرز یا بیماریاں وغیرہ پاؤں کے جوائنٹس کے مسئلے وغیرہ یہ فیمیلز کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں میلز کی نسبت اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ فیمیلز زیادہ تر ہیلز والی جوتیاں استعمال کرتی ہیں جو کہ ہماری پاؤں کی ڈیفارمیٹیز میں اور بہتی ڈیزیز میں کافی بڑا رول پلے کرتے ہیں تو مین کلپلیٹ جو ہے وہ ہیل والی جوتیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کے اندر پاؤں کے ڈیس آڈرز بہتی زیادہ پائے جاتے ہیں پاؤں کی تکلیف کافی زیادہ پائے جاتی ہے تو اس لئے خواتین کو چاہیے کہ زیادہ تر جو ہے وہ نارمل جوتیاں استعمال کریں ہیل والی جوتیاں اتنی زیادہ استعمال نہ کیا کریں کیونکہ ہیلز والی جو جوتیاں ہوتی ہیں ان سے آپ کے پاؤں کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں آپ کے پوری باڈی پر بھی کافی برے امپیکٹس پڑتے ہیں دوست اس کے لئے بہت ہی امیزنگ فن فیکٹ یہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک گاڑی کے پیچھے دو دن تک مسلسل تقریباً دو ہزار سے بھی زائد ہانی بیز یعنی کہ شہد کی مکھیاں ایک گاڑی کے پیچھے لگی رہی جیہاں بالکل دو ہزار سے بھی زیادہ تعداد میں شہد کی مکھیاں ایک گاڑی کے پیچھے لگی رہی اب مالک وغیرہ بھی کافی زیادہ ڈر گئے لیکن جب اس کی ریزن پتہ لگانے کے کوشش کی گئی کہ آخر ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے کہ دو ہزار مکھیاں صرف ایک ہی گاڑی کے پیچھے بار دو دن سے گھوم رہی ہیں بار بار صرف ایک ہی گاڑی کے پیچھے آ جاتی ہیں تو ریزن یہ معلوم ہوئی کہ اس گاڑی کے اندر ان کی کوئن پھنس گئی تھی جیہاں بالکل جو بھی شہد کی مکھیوں کا جو چھتہ تھا اس کی جو کوئن تھی وہ اس گاڑی کے اندر پھنس گئی تھی اس لیے باقی سارے کی سارے مکھیاں اس گاڑی کے ارد گرد لپٹی رہیں یہ چھتے کے اندر ایک کوئن ہوتی ہے یعنی کہ ایک رانی ہوتی ہے اور باقی کے سارے کی سارے جتنی بھی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس کے ماں تحت ہوتی ہیں اور رانی ہی دوسری مکھیوں کو پیدا کرتی ہے تو دوستو ہے نئے ایفیکٹ امیزنگ دوستو اس کے لیے ایک بہت ہی امیزنگ فن فیکٹ یہ ہے کہ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ پرندہ کیا ہوتا ہے تو یقینہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ جانور جو اڑ سکتے ہیں ہوا میں اڑ سکتے ہیں جن کے پر ہوتے ہیں ان کو پرندہ کہا جاتا ہے لیکن بہت سے ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو کہ اڑ نہیں سکتے بلکل بھی نہیں اڑ سکتے وہ صرف چل سکتے ہیں ان کو واکنگ برز کہا جاتا ہے جیسا کہ مرگی اور شتر مرگ وغیرہ اور اگر مچھلیوں کی بات کی جائے تو یقینہ مچھلیاں اڑ نہیں سکتی لیکن تیر سکتی ہیں لیکن کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پنگوین ایک واحد ایسا پرندہ ہے جو کہ اڑ تو نہیں سکتا لیکن تیر ضرور سکتا ہے بلکل پنگوین دنیا کا واحد ایسا پرندہ ہے جو کہ اڑ نہیں سکتا اس کے پر اتنے زیادہ سٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ اڑ سکے لیکن وہ تیر سکتا ہے تو دوستو ہے نا امیزنگ فیکٹ دوستو اب جو فیکٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ایک اسلامی فیکٹ ہے اور فیکٹ یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کو چھینک آتی ہے تو آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ یار حکم اللہ کہا کرو یعنی کہ گارڈ بلیس جو کہا کرو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تم پر رحم کرے جی ہم بالکل جب بھی کسی کو چھینک آتی ہے تو ہمیں یہ بولا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ گارڈ بلیس جو بولا کرو یعنی کہ یار حکم اللہ بولا کرو لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں گارڈ بلیس جو یعنی کہ اللہ تم پر رحم کرے یہ کیوں کہتے ہیں اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن بھی موجود ہے جی ہم بالکل اس کی ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے اور ریزن یہ ہے کہ جب بھی انسان کو چھینک آتی ہے تو بہت مانر ٹائم کے لیے بہت تھوڑے ٹائم کے لیے انسان کا دل رک جاتا ہے بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے رکتا ہے لیکن رکتا ضرور ہے انسان کا دل بلکل ہی سٹاپ ہو جاتا ہے بلکل ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے بہت تھوڑے ٹائم کے لیے تو اسی لیے ہم لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تم پر رحم کرے کہا کرو اور موسٹلی جو اسلام کی تعلیمات ہوتی ہیں زیادہ تر جو اسلام کی تعلیمات ہوتی ہیں ان کے پیچھے سائنٹیفک ریزن ضرور ہی ہوتی ہے تو دوستو کیا آپ یہ فیکٹ پہلے سے جانتے تھے مجھے کمنٹ سیکچر میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ یہ فیکٹ نہیں جانتے تھے تو اس فیکٹ پہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آپ سب یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ زمین پر زندگی کے لیے اکسیجن بہت زیادہ ضروری ہے بہت ہی وائٹل پارٹ ہے زمین کے اٹموسفیر کا تاکہ اس کے اوپر زندگی برقرار رہ سکے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اکسیجن کتنی زیادہ ضروری ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکسیجن کتنی زیادہ ضروری ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اگر زمین سے اکسیجن کو ہٹا دیا جائے بلکل ہی ہمارے اٹموسفیر سے ہمارے گردن نوا سے اکسیجن کو بلکل ہی ریموف کر دیا جائے بلکل ہی ہٹا دیا جائے تو پانچ سیکنڈ کے وقت کے اندر پانچ سیکنڈ میں ہی صرف ساری کی سارے بلڈنگز جل کے راک ہو جائیں گے جی ہم بلکل زمین پر موجود جتنی بھی بلڈنگز ہیں صرف اور صرف پانچ سیکنڈ کے اندر سب کچھ راک ہو جائے گا اور پھر تین منٹ کے بعد یعنی کہ جب اکسیجن کو ریموف کر دیا جائے گا اس کے تین منٹ کے بعد ہر طرح کی لائف زمین سے بلکل ہی ختم ہو جائے گی بلکل بھی کوئی لائف زمین پر باقی نہیں رہے گی دوستو ہینے ایفیکٹ امیزنگ دوستو اس کے لئے آپ نے لائف میں بہت سے برینڈز کے لوگوز تو ضروری دیکھے ہوں گے کہ ہر برینڈ کا ایک سپیسیفک لوگو ہوتا ہے اور اس کے اندر سپیسیفک کلرز یوز کیا جاتے ہیں لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کلرز اینے ہی یوز نہیں کیا جاتے یہ کلرز ایسے ہی بس بائی چانس نہیں رکھ دیا جاتے بلکہ ان کلرز کے پیچھے بھی سپیسیفک ریزنز ہوتی ہیں جیہاں بالکل جیسے یہ کوکا کولا کو جو لوگو ہوتا ہے اس کے لئے ریڈ کلر استعمال کیا جاتا ہے تو ریڈ کلر جو ہے یہ اٹریکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جیہاں بالکل ریڈ کلر چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے تو اسی لئے کوکا کولا کے برینڈ کا جو کلر ہے یعنی لوگو کا جو کلر ہے اس کو ریڈ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک سار یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو کھانے کے برینڈز ہوتے ہیں ان کی جو لوگوز ہوتے ہیں ان کے اندر یلو کلر بہت زیادہ یوز کیا جاتے ہیں عمومان ان کے اندر یلو کلر ضروری ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو یلو کلر ہے یہ آپ کے ہنگر کے ساتھ یعنی آپ کی بھوک کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ آپ کے جسم کے اندر تھوڑی بہت بھوک پیدا کرتا ہے تو اسی لئے فوڈ کے جتنے بھی ایٹمز ہوتے ہیں فوڈ کے جتنے بھی برینڈز ہوتے ہیں ان کے جو لوگو ہوتے ہیں اس کے اندر یلو کلر یوز کیا جاتا ہے اور اس کے لئے آپ نے یہ بھی نوڈ کیا ہوگا کہ بہت سی ایسی کمپنیز ہوتی ہیں خاص طور پر جو الیکٹرونکس کمپنی ہوتی ہیں ان کے جو لوگوز کا کلر ہوتا ہے وہ بلو ہوتا ہے کیونکہ بلو کلر جو ہے وہ ٹرسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اعتماد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے زیادہ دیر تک ریلائیبل رہنے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اسی لئے جو الیکٹرونک کمپنیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اپنے لوگوز میں بلو کلر کو یوز کرتی ہیں تو یہ ہے نا سچ میں امیزنگ فرینز آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوسروں کو شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کونسا فن فیک سب سے زیادہ امیزنگ لگا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میں مروں گا آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ